موسیقی کے جاتھ میں یہاں ڈالکیں کیاť breathing کیابی 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 سوڈا اور اب ان اجزہ میں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اسے اچھی طرح سے مکس کر دوں گی ایک بیٹر بنا دوں گی ہم یہ جو دہی تڑکے والی پھرکیاں بنا رہے ہیں یہ اس کے لیے میں یہاں میں سے تیار کر رہی ہوں دہی بیسن اور آٹے کا یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں نازل میں نے بیسن اور آٹے کو بہت اچھے سے اس طرح سے گھول لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کی یہ اتنا گاڑا ہے اچھا اس آٹے کو اب میں تقریباً کور کر کے تین سے چار گھنٹے تک رگ دوں گی کیونکہ اس کو آٹے کو بھیگنا بہت ضروری ہے یہ آٹا بھیگ جاتا ہے تین سے چار گھنٹے میں اس کے بعد انچالا میں آپ کو دکھاؤں گی آٹے کو میں نے کور کر کے رکھ دیا ہے اور اب میں اتنی دیر میں یہ لیکھیں ہری میچیں جو کہ میں نے پانچ ادر لی ہیں اور لہسن کی کلیاں بھی میں نے پانچ سے چھے ادر لی ہیں میں ان کو پیس کر اور آگے جو کام کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں دہی تڑکے والی پھولکیاں بنانے کے لیے ہم نے یہ جو بیٹر تیار کیا تھا اسے میں نے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے کے لیے رکھا تھا آپ کے پاس اگر زیادہ وقت ہو زیادہ ٹائم ہو تو اچھے تین سے چار گھنٹے کے لیے ضرور رکھئے گا میرے پاس وقت تھوڑا تم تھا تو میں نے اچھے دو سے دھائی گھنٹے کے لیے رکھا اب میں نے فرائی پین میں آئل لے لیا ہے آئل کے گرم ہوتے ہی یہ میں اس میں پھولکیاں ڈالنے لگ جاؤں گی یہ دیکھیں اب یہ آئل ہمارا گرم نہیں ہوا ہے اچھے میں ان کو کڑھائی میں نہیں بناوں گی اسے فرائی پین میں بناوں گی اس طرح سے پھولکیاں یہ دیکھیں نازم ایک طرف سے یہ پک چکی ہے تو اب میں ان کو پلٹ دیتی ہوں یہ دیکھیں نازم پھولکیاں ہماری تیار ہیں اور میں ان کو اب الہدہ پلٹ میں نکال لوں گی ساری پھولکیاں بنانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کس وقت ہمیں پانی میں ڈالنا ہے ان کو انشاءاللہ اس کے بعد یہ ساری کرنے کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم اب میں دہی تیار کروں گی اس کے لیے میں نے باول لیا اور باول میں میں سب سے پہلی دہی ڈالوں گی یہ دیکھیں آپ تقریباً میں آدھا کلو دہی لوں گی اور دہی ہمیں گاڑا گاڑا ہی رکھنا ہے اس میں بلکل پتلا نہیں کرنا ہے میں نے آدھا کلو دہی لے لیا ہے اور اب میں اسے پھیٹ لیتی ہوں اچھی طرح سے اب اس دہی میں جو میں اجزہ شامل کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں لوں گی یہ ہری مرچ اور لہسن جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اور پیس کر رکھا تھا یہ میں شامل کر دوں گی اس میں ہری مرچ اور لہسن جو میں نے پیسا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اسے بغر پانی کے ہی پیس ہوں اس میں پانی نہیں ڈالا میں نے اور اب یہ میں ہلاتے ہوئے اس میں ڈال دوں گی یہ آدھا ٹی سپون سفیز زیرہ جو میں نے بارک پیس لیا ہے کچھ اس میں ہے دردرہ سا لیکن اسے بارک ہی پیسنا ہے آدھا ٹی سپون ہی میں ڈال دوں گی اس میں کٹی ہوئی لال مرچ اور اب ان تمام چیزوں کو میں اچھی تھاں سے مکس کروں گی اب میں اس کا تڑکہ تیار کروں گی جو کہ میں مجھے دہی کے اوپر ڈالنا ہے چلیں وہ دکھاتی ہوں دہی پر تڑکہ ڈالنے کے لیے میں نے فرائی پین میں یہ دو ٹی بل سپون اوئل میں نے وہ ہی دیا جس میں میں نے پھولکیوں کو فرائی کیا تھا اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی یہ آدھا ٹی سپون صفیز زیرا اور آدھا ٹی سپون ہی میں ڈال دوں گی اس میں کٹی ہوئی لال مرچ کا اور ان دونوں کو oubtے ہوں میں پکا دوں گی اس میں اور اب یہじゃない survival میں دہی پر إن اداریں اور اب یہ مجھے دہی پر میں اس دہی میں ڈ chickens یہ دیکھیں آپ اور اب میں اسے چی طرح سے مکس کروں گی تڑکے کو دہی میں یہ دیکھیں ناظرین ہماری پھلکیاں جو ہم نے تیار کی تھی اب میں ان کو پانی میں ڈپ کرتی ہوں یہ میں نے نیم گرم پانی لیا ہے اور اس میں یہ پھلکیاں میں ڈپ کر کے اور ان کو میں فوراں ہی نکال لوں گی نچوڑ کر یہ دیکھیں آپ بس ان کو پانی میں ڈبو کر اور فوراں ہی ہمیں اس میں سے نکالنا ہے یہ دیکھیں ناظرین اس طرح سے مجھے یہ پھلکیاں بس فوراں سے ہی نکال کر اور اس پر جماع دینی ہیں جس وقت میں آپ سرپ کرنا چاہیں اس کو اسی میں سیٹ کر دیجئے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ناظرین میں نے ساری پھلکیاں پانی سے نچوڑ کر نکال لی ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ سارا آئل اس میں اوپر آگا ہے جو ایکسٹر اول تھا اس میں اب میں اس پر جو کام کرتی ہوں وہ دکھاتی ہوں اور اب یہ جو دہی ہم نے تیار کیا ہے یہ میں اس پر ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری دہی تڑکے والی پھلکیاں بلکور تیار ہیں آپ کو کیسی لگی آج کی میری یہ ریسپی اگر پسند آیا تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ بہت تیار ہوتی ہے میں نے جہاں پر کھائی تھی ان سے ہی ریسپی لی تھی اور اب میں نے آپ کو شیئر کی ہے یہ ریسپی اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک بھی ضرور دیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا دوستوں میں فیملی میمبرز میں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک بھی دیا کیجئے ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیا کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی جب تک مجھے دعاوں میں بہت یار دکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی